بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے معلوماتی چینل پاکستان کرنڈ فیر پر ناظرین آج قائد اعظم محمد علی جناہ کی بائیوگرافی کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ لیچر آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو آج کا لیچر جو ہے بہت زیادہ معلومات دینے والا ہے ہم آج کے لیچر میں جانیں گے کہ قائد اعظم کا بچپن کیسے گزرا ارلی لائف کا حقہ کیسا تھا انہوں نے کہاں سے ایڈوکیشن حاصل کی ان کے پولٹیکل کریر کا کیسے آگاز ہوا اور پاکستان انہوں نے کیسے حاصل کیا ناظرین قائد اعظم محمد علی جناہ پاکستان کے فانڈر پاکستان کے بانی اور فادر آف نیشن کے طور پر جانے جاتے ہیں قائد اعظم کی تصویر پاکستان کے کرنسی نوٹوں اور پاکستان کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں عویزہ ہوتی ہے قائد اعظم نے اپنی انتک اور بے مسال کوششوں اور اپنے غیر ممولی ذہانت کی بنیاد پر پاکستان کو دنیا کے نقشے پر کھڑا کر دیا قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور پاکستان حاصل کرنے میں ان کی بے مسال کارکردگی اور بے مسال محنت کے انتیجے میں وہ آہرکار دمار پڑ گئے اور کینسر سے ان کا انتقال ہوا لیکن انہوں نے اپنی موت تک کینسر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ ان کو یہ حتناک مرض اللہ حق ہے اور 11 ستمبر 1948 کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کو کراچی میں تفنائے گیا اور مزارع قائد کراچی میں واقعہ ہے قائد اعظم وقالت کرنے کے لیے لندن گئے اور یہ پاکستان کے پہلے گورنر جرنل تھے پاکستانی قوم کے ہر دل عزیز فادر آفدہ پاکستان پاکستان کنڈفر کے ٹیم قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے ان کی ارلی لائف کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی ارلی لائف کا آغاز کیسے ہوا قائد اعظم کی پدائش جس فیملی میں ہوئی وہ فیملی کراچی میں وزیر منشن نامی فلیٹ میں رینٹ پہ رہتی تھی اور قائد اعظم کا آفیشل نیم تھا محمد علی جناب بھائی یہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ان کو قائد اعظم یعنی کے بہت بڑے لیڈر کا لقب دیا گیا ان کی ماں کا نام میٹھی بھائی اور باپ کا نام جناب بھائی پہنچا تھا اور وہ پیشے کی اعتبار سے ایک مرچنٹ تھے کارٹن کے ایک سپورٹر تھے قائد اعظم چھ سال کے تھے جب ان کے فادر نے ان کو سندھ مدرسہ تلسلام میں دہل کرا دیا اور قائد اعظم شروع میں اتنے زیادہ پڑھائی میں دلجسپ بھی نہیں لیتے تھے اور باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنا ان کو زیادہ اچھا لگتا تھا ناظرین قائد اعظم گیانہ سال کے تھے تو اس طرح ان کی آنٹ جو کہ ممبئی میں رہ دی تھی وہ کراچی میں ان کے گھر تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ وہ قائد اعظم کو ممبئی لے کے جانا چاہتی ہیں چونکہ ممبئی بڑا شہر ہے تو وہاں ان کو اچھے تلیمی ادھارے ملیں گے جہاں سے وہ تلیم حاصل کر سکیں گے تو اس طرح سے وہ گیانہ سال کی عمر میں ممبئی چلے گئے اور ممبئی میں جا کر انہوں نے گوکال داس پرائمری سکول میں جو ہے اڈمیشن لیا اور وہاں بھی وہ زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے اور چھے ماہ کے بعد واپس کراچی آ گئے اور کراچی آنے کے بعد ان کو پھر سے مدرسے میں دہل کروایا گیا سندھ مدرسہ السلام میں ان کو دہل کروایا گیا لیکن وہاں سے ان کو اکسپیل کر دیا گیا کسی وجہ سے تو بعد میں پھر ان کے والدین نے ان کو دوبارہ سے کرسچن مشنلی سوسائٹی میں ممیشن دل آیا اس طرح قائد عظم کے جو والد تھے وہ چونکہ ایک بزنس مین تھے تو ان کا ایک پارٹنر تھا جن کا تعلق لندن سے ہی تھا سر فریڈر کراپ انہوں نے قائد عظم کے والد کو بتایا کہ ان کے ہاں انٹرنشف کی اپرچیونٹی ہے اگر وہ اپنے بیٹے کو بیجنا چاہتے ہیں تو قائد عظم کے والد نے ان کو لندن بیجنے کا بقیدہ فیصلہ کیا اس طرح ان کی والدہ تھی قائد عظم کی وہ اپنے آنکھوں سے دھور بیجنے کے لیے تیار نہیں تھی تو انہوں نے یہ شرط رکھی تو وہ لندن بیجنے سے پہلے قائد عظم کی شادی کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ واپس آئیں تو اس طرح سے قائد عظم کی پہلی شادی جو ہوئی تھی یہ پندرہ سال کی ایج میں ہوئی تھی وہ پندرہ سال کے تھے جب ان کی پہلی شادی ہوئی اور ان کی شادی ہوئی چودان سالہ دھولن کے ساتھ جن کا نام تھا امی بائی فروری اٹھارہ سو بھانوے کے ان کی پہلے شادی ہوئی تھی اور شادی کے کچھ مہینوں کے بعد پھر یہ لندن چلے گئے اور ان کے جانے کے کچھ مہینوں کے بعد ان کی جو پہلی بیوی تھی امی بائی ان کا انتقال ہو گیا اور قائد عظم لندن میں ہی لاکھ اتری مطلقہ رہے تھے تو ان کی والدہ بھی جو ہے چل بسی جس کا قائد عظم کو بہت زیادہ دکھ ہوا قائد عظم لندن میں جب چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے مسٹر ایف ای پیج کے گھر جو ہے سٹے کیا اور انٹرنشپ کمپلیٹ کی انٹرنشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک لا فرم تھی جس کا نام تھا لین کولن وہاں پہ انہوں نے ڈمیشن لیا اور وہاں سے انہوں مائی اٹھارہ سو چھانمے کو لاک ڈگری انہوں نے حاصل کی اس طرح سے اپنے لاک ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اگست ٹھارہ سو چھانمے کو وہ واپس کراچی آگیا اور یہاں سے پھر وہ ممبئی موف ہوئے ممبئی میں انہوں نے ممبئی ہائی کورٹ میں اپنی لا فرم اوپن کی اور وہاں پہ بقیدہ پولٹیکل کیریرز کا بھی آغاز ہوا انیس سو چھے کو قائد عظم نے انڈی نیشنل کانگرس کو جوہن کیا اتدا میں تو قائد عظم ہند مسلم یونٹی کے قائل تھے اور ان کو یمی تھی کہ وہ سب کانٹینٹ جو ہے اس کو ڈوائٹ نہ کرنے سے مسلمانوں کے حقوق حاصل کر لیں گے لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ جو کانگرس پارٹی ہے اس کا آج انڈا صرف صرف ہند وطہ کی برتری ہے اور وہ مسلمانوں کے حقوق کو نظرانداز کر رہی تھی تو پھر قائد عظم نے بعد میں انڈی نیشنل کانگرس کو چھوڑا اور انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ کو جوئن کر لیا اور پھر پاکستان کی مومنٹ اس کو پر انہوں نے بقیادہ سٹگل شروع کر دی فگر کے طور پر سامنے آیا اور پاکستان کی جو مومنٹ ہی پاکستان قائم کرنے کی جی طریق تھی اس کو انہوں نے فرنٹ لائن سے ایڈیٹ کیا اور انیس سو چالیس میں بالاہر ان کی قیادت اور ان کی انتھک کوششوں کے براہ سے قرارتہ دے پاکستان لاہور میں پاس ہوئی اور پاکستان چودہ انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر مارزہ بجود میں آیا قید ازم کا جو حاب تھا وہ سماجی انصاف بھائی چارے اور مساوات کے اوپر مبنی تھا اور ان کا ایک ماتو ہے جو کہ بہت مشہور ہے فیتھ یونٹی اور ڈسیپلن اس کو اپناتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا اور ان کا ایک بہت ہی تریحی فرمان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دنیا میں کوئی ایسی پاور نہیں جو پاکستان کو ختم کر سکے خدا حافظ